آج کی جو میٹنگ ہے اے سی بڑاکورٹ اماری صاحب پرانے والے ہمارے مشیر خاص سہید ایمد جسین شاہ صاحب تاجر برادری کے لوگ اور کچھ سے ہمارے میڈیا کے لوگیاں بھی اور صرف اسی حوالے سے ہم آج یہ میٹنگ کر رہے ہیں کل ٹی سی بانسیرا کے ساتھ ہماری میٹنگ دی اور آج اے سی بڑاکورٹ کے ساتھ اسی حوالے سے صرف کہ جس طرح ایمد شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی کہ جتنا ہم فاصلہ رکھیں گے ایک دوسرے سے الگ تالت رہیں گے فاصلہ جس طرح بھی بلہ گوڑ بازار میں ہم آگئے ہیں ٹھیک ہے تاجر برادری بہت کوپریشن کر رہی ہے صرف یہاں پر نہیں بلکہ دورے منصرے میں اور پورے پاکستان میں اس وقت تاجر برادری کا ایک اے ہماروں نے دکانے بن ہیں صرف فروض سبزی اور جو کریانے کے دکانے وہ کلی ہیں لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ بھی جمگٹے بنی ہوئے ہیں یہ لوگ کافی زیادہ یہ ہمارے لیے نقصان دے ان کے خاندانوں کے لیے نقصان ہے ان کے گھر کے لیے نقصان ہے پورے علاقے کے لیے نقصان ہے چونکہ آپ دیکھیں اٹلی کی ٹکنالوجی ہم سے ہزار گنے بہتر ٹکنالوجی اٹلی کی معیشت اور چینے کے معیشت ہم سے ہزار گنے بہتر معیشت اور بہتر ٹکنالوجی اگر ایسے اسی طاقتیں گڑنے ٹیکنے بھی مجبور ہو گئیں تو ہماری معیشت کی بھی آپ کو پتے اور ہماری ٹکنالوجی بھی آپ کو پتے پاکستان اتنا مضبوط ملک نہیں ہے معاشی آلات سے اور ٹکنالوجی کے حالے سے اس لیے جتنا اس میں جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ کرونا ہمارے پیچھ آتا نہیں ہم خود اسے لے کے آتے ہیں جتنا ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے جتنا ہم فاسطہ رکھیں گے ہاتھ ملانا ضرور نہیں ہے لیکن علماء کے فتحی بھی آگئے ہیں بلکہ گیدرنگ نہ کریں ایک جگہ بھی زیادہ لوگ نہ رہا کریں چونکہ یہ وائرس ایک سے دوسرے تک منتقل اور یہ اڑنے والا وائرس بھی نہیں ہے اس کے بعد جب ہاتھ کے ذریعے آتا ہے جب بھی کی صحات پہلے تو ملانے ہی نہیں چاہیے اگر کہیں کوئی غلطی صحات مل تو فوراں آپ صابت سے ہاتھ دوئیں سینیٹائزر کا استعمال کریں اور لوگوں میں یہ اویرنس اور سپیشل اس وقت میڈیا کا بڑا اہم رول ہے اور میڈیا کے ذریعے دیکھیں یہ بہت بڑی بواہر ہے یہ نہ صرف بڑا کوٹ یا منسیرہ میں ہے بلکہ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں ہے اور یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے سب سے زیادہ تو اللہ پاک سے مغفرت کی دعائیں یعنی ہر وقت توبہ استقفار اور مغفرت کی دعائیں اور جو دعائیں علماء تجویز کرتے ہیں وہ دعائیں میں اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے اگر سب تمام پوری امت اگر اس گناہ میں تو آیا اللہ میری وجہ سے تمام کو معاف کر میرا توبہ قبول کر اور ہر بندے کو توبہ استقفار اللہ سے توبہ مانگنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ موقع ہے اور یہ دوسری کی سپورٹ کرنے کی چونکہ شاہ صاحب نے جس طرح کہا کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ گورنمنٹ اتنا زلزلے میں تو پوری دنیا تین سو عرب ڈالر باہر ممالک کے بیجے ہوئے تھے ابھی اتنے پیسے نہیں ہے جتنے گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہے کہ پوری پاکستان وہ تو اس وقت صرف منصرہ کا مسئلہ تھا اس وقت پورا پاکستان اس کے لیے پیٹ میں ہے تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہر ایک بندہ خود اپنے محلے کی ذمہ داری لے لے اپنے گلی کی ذمہ داری لے لے جس طرح شاہ صاحب نے کچھ خاندانوں کو کہا انشاءاللہ میں اپنے طور بھی بھی کر رہوں اور کرتے بھی آ رہا ہوں اور کروں گا بھی کیونکہ بتانے کی چیز نہیں ہے خفیہ طور پر جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی جو مستحق لوگ ہیں یہ باتیں تو جس لوگوں کو بتانے کی ہے نہیں کہ تو سب کا حق بنتا ہے کہ ایک خاندان اگر ذمہ داری لے رہے کہ میں نے ساتھ ایک خاندان کی گفالت کرنی کہ ایک موقع ہے اور اس وقت اگر آپ کا پیسہ آپ کا مال اگر صحیح جگہ پہ استعمال ہو جائے لیکن کہ ایسسٹن کمیشنر لگاری ساتھ پیٹی ہوئے اور میں انہیں اپریشیئر کرتا ہوں کہ جس حالات کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور سپیشلی میڈیکل کے جو لوگ ہیں یا باقی ریوینیو جتنے ڈپارٹمنٹ کے اور میڈیکل جتنے ڈاکٹر ہے یا پیرمیڈک سٹاف میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ اس وقت اول صف میں کھڑے ہیں اور اس وقت لڑ رہے ہیں اور جان کی قربانی کی پروہ کیے بغیر اس وقت اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں میں ان کا خصوص اس طور پر شکریہ دا کرتا ہوں پریس کا شکریہ دا کرتا ہوں تاجر برادری کا اور ایسی والا بورٹ کا جو بڑے اس وقت جو سفی کنانی ٹیم کے حوالے سے ابھی ہماری میٹنگ کے بعد ہی فوراں وہاں پہ جائیں گے جزرہ شاہ صاحب نے بات کیجئے ہمیں کافی تشریح ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جو چائنیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اس کے لیے بھی میرے خیال میں کل کیونٹ میٹنگ بھی ہے صبحی شاہ صاحب وہاں پر بات کریں گے میں اسلامباد میں جا کے انشاءاللہ مرکزی گورومنٹ سے وہاں بھی میں بات کروں گا تو اس کے لیے یہی ایک ہے کہ جس طرح بار بار کہتے رہیں کہ جی ہم محتاط رہیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اور بازار میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو بھی یہی کہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اسپتالوں کو زیادہ رخ نہ کریں یہ چونکہ ہسپٹال میں زیادہ تار پیشنٹ پیشنٹ ہی جاتے ہیں ان پیشنٹ میں کوئی نہ کوئی کرونا وائرس کا بندہ ہوتا ہے تو اس لیے جتنا اگر کوئی میجر پرابلم نہ ہو کوئی بہت بڑی بڑا مسئلہ نہ ہو تو اسپتال سے بھی گریز کریں اور گیدرنگ والے بازار بھی کمانا صرف ضرورت کے مطابق جب سامان لیتے ہیں آ جائیں تو باقی چونکہ آپ کی میڈے کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچائیں تو میں آج آپ نے میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تازر برادری کا جنہوں نے آج میں نے بازار دیکھا یہاں پہ یہاں منصرہ بازار میں دیکھ رہا ہوں اور ایسی لغائی صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں اور احمد شاہ صاحب علانکہ اس وقت وہاں پہ بھی کیونٹ ٹویٹنگ کل ہو رہی ہے اس کے بوجود کل بھی انہوں نے ٹائم نکالا آئے منصرہ میں باور سلیم صاحب تھے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنے سرکاری لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹویٹنگ کر کے جتنا عوام کیلئے ہو سکتے ہیں جتنا ہمارے بس میں انشاء نام کرتے رہیں گے